اسلام علیکم اسلام علیکم گھر مکمل نہیں ہو سکتا دوستو لیکن اس میں سب سے اہم ذمہ داری خواتین کی ہے کہ خواتین اپنے ہر کردار میں اپنے ہر روپ میں ایک چھاؤں کی طرح ہوں ایک ایسے مصبوط توانہ درخت کی طرح جس کی شاخیں ہر طرف پھیلی ہوں جہاں پہ صرف سایہ ہی سایہ ہو چھاؤں ہو رحمت ہو نور ہو سکون ہو دوستو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے کہ اللہ پاک نے ہم کو مٹی ٹاسک حیثیت سے زمین پر اتارا ہے ہم با ایک وقت کئی رشتوں میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے پہ کئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں گھر اور باہر کی ذمہ داری یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے آپ پرانے وقتوں میں چھلئے خواتین میدان جنگ میں بھی ہوتی تھی خواتین جنگ میں جایا کرتی تھی خواتین سٹیٹیجیز بنایا کرتی تھی اور مد پھولیا کہ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے میں خواتین کا بہت بڑا کردار ہے اور پاکستان بنانے میں قائد آزم کے ساتھ بھی فاطمہ جناہ محترمہ فاطمہ جناہ ان کی بہن وہ بھی خاتون تھی درستو خاتون ہونا اعزاز کی بات ہے اور اس اعزاز کو پا تو لیا ہے لیکن اس کو ہم نے مینٹین کرنا ہے اس کو اس کی ساک اس کا وقار بنا کر رکھنا ہے اس کے لئے یہ ساری محنت اور یہ جو ہم خواتین کا دے منا رہے ہیں یہ اس کی یاد دہانی ہے کہ ہم کو اپنا کردار اپنی ذمہ داری بڑی امامداری کے ساتھ نبھانی ہے کہ جس طرح جو جس عزت اور جس اعتبار کے ساتھ اللہ پاک نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے ہم اسی وقار اسی عزت کے ساتھ اسی طرح زندگی گزار کر یہاں سے جائیں گے دوستر اس موقع پر آپ سب کو ایک دفعہ پھر میری اور میرے چینل این ان سی کی طرف سے اور میری اخبار عالمی اخبار کی طرف سے آپ سب کو آپ سب خواتین کو خواتین کا عالمی دن بہت بہت مبارک ہو بہت شکریہ